ڈیزائن کو پہلے ہی ایک دوسرے فیمس ڈیزائنر نے بلکل سیم ایسا ہی ڈیزائن کانٹیس میں دیا ہے یہ نے یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے کوئی کوپی نہیں کی برد اس کی بات کوئی نہیں سنتا لیکن اس کے سبھی فرنس کو پتا تھا کہ اس نے کوپی نہیں کی ہوگی راکشن کو تو اس بات سے فرق نہیں پڑھ رہا تھا کیونکہ اس سے پتا تھا کہ کشاؤ نے کوپی نہیں کی ہوگی لیکن کشاؤ کو اس بات کا بہت پرا لگ رہا تھا کہ اس کے اوپر کوپی کا آروپ لگا ہے یہ اس سے پوچھتی ہے کہ اس کے ڈیزائن کا کانسپٹ کیا تھا تو یہ بتاتا ہے کہ یہ میں نے تمہارے لئے سپیس کے حساب سے مغیر بنایا تھا یہ دو سٹونز مارس این وینس کو پریزینٹ کرتے ہیں دوسرے ڈیزائنر کافی زیادہ فیمس تھا اس لیے کشاؤ کو کسی نے اپنے آپ کو پروف کرنے کا بھی موقع نہیں دیا تھا لیکن راکشنی سے سمجھاتی ہے کہ تمہیں اپیل کرنی چاہیے انہیں دیکھنا تھا کہ دوسرے ڈیزائنر کا ڈیزائن آخر سے کتنا میچ تھا جس کے لئے ہی اتاؤ سے بات کرتی ہے اور ہی اتاؤ سے اب آپ اس میں بتاتا ہے کہ میں نے ایک نئی گرل فرنڈ ڈونڈ لی ہے تمہیں سے انسپائر ہو کے جو کی مجھ سے بہت کم ایج کی ہے دینیل سے اپنی گرل فرنڈ جو کی رچ بیوٹیفل تھی اور اس کے ساتھ یہ بروڑا سے پڑھ کے آئی تھی سے ملواتا ہے راکشنی سے بتاتی ہے کہ کیشاو نے کوئی بھی کوپی نہیں کی ہے اور یہ اپنے اس فرنڈ سے بات کرتا ہے کہ میرا فرنڈ کیشاو اس نے کوئی کوپی نہیں کی ہے اس لئے وہ اپیل کرنا چاہتا ہے یعنی کہ ان کے میٹنگ فکس ہو جاتی ہے سویاں کیشاو کو یاد دلاتا ہے کہ کونٹیس میں اپنا ڈیزائن سمیٹ کرنے سے پہلے اس نے کوپی رائٹ کے لئے ایک ویب سائٹ پہ بھی اپنا ڈیزائن بھیجا تھا لیکن اس کا ہیکر فرنڈ اسے بتاتا ہے کہ جس ویب سائٹ پہ تم نے بھیجا تھا وہ تو فیک ہے پہ ابھی نے یہ نہیں پتا چلا تھا کہ یہ فیک ویب سائٹ ہے کس کی اینوراکشن یوٹاو کی ہیلپ سے اس دوسرے فیمیس ڈیزائنر کا ڈیزائن لے کے آتی ہے جس سے پتا لگ رہا تھا کہ پکا اس ڈیزائنر نے اس کا ڈیزائن چوری کیا ہے کیشاو بس چاہتا کہ بھلے اسے اس کانٹیس میں آگے موگا نہ ملے لیکن یہ کپی والا تھپا اس کے اوپر سے اتا جائے اینوراکشن اسے بتاتی ہے کہ وہ ڈیزائنر کا ڈیزائن لینے کے لئے مجھے ہی اتاو کی ہیلپ ملے نہیں پڑی بہت کیشاو کہتا ہے کہ مجھے بات پتا ہے راکشن پوچھتا ہے کہ ہاتھ میں کوئی جلسی نہیں ہوئی تو یہ بتاتا ہے کہ نہیں میں پہلے کافی زیادہ انسیکی اور فیل کر رہا تھا بھر ٹب نہیں اب سبھی اس کانٹیس والی کمیٹی میں آ جاتا ہے راکشن اپنے آپ کو کیشاو کی اسسٹن بتاتی ہے پہلے دونوں یہ اپنے اپنے کونسیپٹ ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم نے اس ڈیزائن کو اس طریقے سے بنایا ہے اور دن کیشاو انہیں پروف دکھاتا ہے کہ دیکھو بھلے میں نے کانٹیس میں اس سے اس کے بعد اپنا ڈیزائن بھیجا ہو لیکن اس سے پہلے میں نے کپی ریٹ والی ویب سیٹ پہ اس سے بھی پہلے بھیج دیا تھا یعنی کہ میں نے اس کی کوپی نہیں کی اس بات کے اس کے پاس کئی شورٹ بھی تھا اب یہ ڈیزائنر کہتا ہے کہ میں تھوڑا نئے زمانے کا تو نہیں ہوں لیکن میں نے بھی اپنے ڈیزائن بھیجنے سے پہلے اس کی پچر ڈرو کی تھی جس میں میں نے ڈیٹ لکھ رکھی ہے اب یہ پاگل کمیٹی والے تو مان نہیں والے تھے کہ ہاں اس فیمس ڈیزائنر نہیں پہلے کی ہوگی لیکن یہ دونوں بولتے ہیں کہ پکچر تو یہ آج بھی بنا سکتا ہے اس پہ کبھی کی بھی ڈیٹ ڈال سکتا ہے یہ ڈیزائنر ان کے سار ہو جاتا ہے کہ اچھا تو میں تم اتنا بڑا فیمس ڈائریکٹ ڈیزائنر کیا تم جیسے لوکل ڈیزائنر کا ڈیزائن چوری کرتا پھر ہوں گا لیکن کیشاو کے پاس ایک اور ثبوت تھا اس فیک ویب سائٹ کا آئی پی ایڈریس نے تب ہی مل سکتا تھا جبکہ وہ اس کا انورر اسے لوگن کرتا اس لئے سویانگ نے اپنے کچھ ڈیزائن اس کے پاس بھیج ہے اس نے ایک دم سے لوگن کر لیا اور وہاں پہ کشاو اور ان کی ٹیم میمبرز کو پتا چلا کہ یہ ڈیزائنر سب کے ساتھ اثر کرتا ہے اور سب کے اچھے اچھے ڈیزائن اپنے نام سے کانٹیس وغیرہ میں بھیج دیتا ہے اب اس فیمیس ڈیزائنر کو پنش کیا جاتا ہے اس کانٹیس سے باہر نکال کے بلکہ اس کے اوپر دو سال کا بین بھی لگا دیا جاتا ہے یہ کمیٹی میمبرز اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے کچھ ڈیامنڈز اور روبیز بھی دینے والا تھا لیکن کشاو بتاتا ہے کہ میں ایسے اپنی ہی مٹیریل سے بنانا چاہتا ہوں یہ اس کے اوڈ ڈیزائن دیکھنے لگتا ہے جس میں ایک فائل تھی لیو کنفیشن کی کشاو تو اسے منع بھی کرتا ہے لیکن راکشن دیکھ لیتی ہے اور یہ وہی بوس تھی جو کہ کشاو نے ایک دن پہلے اس کے پیچ پر اپلوڈ کر دیتی ہے اور اسے راکشن کو روکنے کے لیے بہانہ مار رہا تھا کہ کبھی میری پیٹ میں درد ہو گیا ہے چلو مہا چلتے ہیں اور راکشن اس کی اس بات کا بہت مزاگ اڑاتی ہے جہاں ان کی فیملیوں سے پھر سے فورس کرنے لگتی ہے کہ تم تو بچے کر ہی نہیں رہی ہو کب کو کرو گی لیکن اب کی بار اس کے ہزبینڈ اس کا پورا ساتھ دیتا ہے کہ ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بی بی وزگارہ نہیں کریں گے راکشن اس سے پوچھتی ہے کہ میں تمہارے لیے کھانا لیا ہوں کیا کیونکہ تم بیزی ہو ڈیزائن بنانے میں یہ بنا کرتا ہے لیکن یہ تو یہاں پہ پہلے سے ہی تھی اس کا اپریس لیٹ اپ تیار ہو گیا تھا کیشاو اسے اپنے ہاتھوں سے سے کھلانے کو کہتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ جب میں کالج میں تھی اور کپلز کو ایک دوسرے کو کھلاتے دیکھتی تھی تو مجھے بڑا برا لگتا تھا کہ یہ کیا ڈرامہ ہے ان دونوں کے چوچلے اس کا فرینڈ زولین بھی دیکھ رہا تھا جو نے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں تو باہر کھانے چلا جاؤں گا کیشاو پھر سے شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ دوبارہ سے آگے کہتا ہے کہ میں تو ٹیشو پیپر لینے آیتا جا رہا ہوں یہاں سے مسٹر شو راکشنگ کو بتاتے ہیں کہ وہ شانگائی واپس آگئے ہیں انکل کو ایک ایمپورٹن میٹنگ ہے ان اس ایمپورٹن میٹنگ کے دوران ہی اناؤنس کرتے ہیں کہ ہیڈگوارٹرز نے انہیں یہاں کا پریزیڈنٹ بنا دیا ہے لیسا کو سی ای ای او انڈ راکشنگ کو اپریشنل مینجر اس کے ساتھ ہی مسٹر شو اسے اپنی خود کی آفیس بھی دے دیتے ہیں جو کہ پہلے سیلز ڈپارٹمنٹ میں سے چھین لی گئی تھی سی جیہ سویانگ کو بتاتی ہے کہ راکشنگ کا پروموشن ہو گیا ہے ان میں بھی انہیں کی ڈپارٹمنٹ میں آ گئی ہوں ان سویانگ بھی اسے بتاتا ہے کہ اسے بہت سارے اوڈرز مل رہے ہیں ویب ٹیونز بنانے کے کشاو اسے ایک اور گفٹ کرتا ہے جو کہ افکرس پیس سے ریلیٹڈ تھا نیکسٹ دی فائنل تھے اراؤنس ہونے والا تھا کہ کس کا ڈیزائن بیسٹ ہے راکشن نے کشاو کے لئے ایک اچھی سی ڈریس بنگائی تھی تو کشاو کہتا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو گی تو ہم تمہاری بھی ڈریس سیلیکٹ کرتے ہیں کشاو اس کے لئے ڈریس سیلیکٹ کرتا ہے یہ کہتے ہیں کہ اسے ٹرائے کر کے دیکھ لو بڑک کشاو کہتا ہے کہ تم پہ ہر کچھ اچھا لگتا ہے and then یہ دونوں کس کرتے ہیں راکشن کو اس ڈریس میں دیکھے کہتا ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا کیوں نہ ہم دونوں اپنے ریلیشنشپ کو ایک سٹیپ اور آگے بڑھائیں لیکن راکشن اسے منہ کر کے ڈریس جینج کرنے چلی جاتی ہے لیکن وہاں پہ جاگے سے بلا لیتی ہے یہ بول کر کہ میری زپ کھلی نہیں رہی ہے انکیشاو پورا خوش ہو جاتا ہے اب یہ سبھی اس کے فرین فائنل آناؤنسمنٹ کے لئے یہاں پہ آتے ہیں یوتاو بھی اپنی اس امیر بیوٹیفل اور بہت زیادہ شو آف کرنے والی گرل فرینڈ کے ساتھ یہاں پہ آتا ہے جسے دیکھ کے سیجھا بولتی ہے کہ یہ کوئی ابروڈ وغیرہ سے پڑھ کے نہیں آیا یا نہ یہ کافی امیر ہے بلکہ یہ تو ایک اون لائن موڈل ہے یعنی کے بجارے یوتاو کو فسایا جا رہا تھا اب یہاں پہ بھی سبھی اپنی پریزنٹیشن دیتے ہیں جہاں پہ کیشاو بتاتا ہے کہ یہ گفٹ میں نے اپنی گرل فرینڈ سے انسپیر ہو کے بنایا ہے جسے کی سپیس بہت زیادہ پسند ہے جیسے کہ سپیس میں ہر پلانٹس ایک دوسر سے دور اپنی اپنی اوربٹ میں گھومتے رہتے ہیں ایسے میں بھی سوچتا تھا کہ انسان بھی بس اپنے ہی لائف میں مگن رہتے ہیں بٹ پیار ایک ایسی چیز ہے جو انہیں ملا دیتا ہے اس کے بعد 6 مہینی بات کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں لیزا راکشنگ کو بتاتی ہے کہ میرے پاس ایک بیڈ نیوز ہے اور ایک گوڈ بیڈ نیوز یہ ہے کہ میں واپس ہیڈکوارٹرز جا رہی ہوں اور گوڈ نیوز یہ ہے کہ میرے پاس تم میری پوزیشن لے رہی ہو یعنی کہ اب راکشنگ سی ای او بن جاتی ہے یہ بات باقی سٹاپ میمبرز تک بھی پہنچتی ہے جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں بھی پہلے راکشنگ کی سیڈ لینے لی چاہیے تھی بٹ ہم میسٹر روان کے ڈپارٹمنٹ میں بھاگ گئے تب ہی انہیں سی جیا ملتی ہے انہیں پتا تھا کہ سی جیا اور راکشنگ کی کافی بنتی ہے اس لیے اسے مسکہ لگانے لگتے ہیں اور یہ دو جو کیا پوزیشن میں راکشنگ سے نیچے ہو گئے تھے یہ بھی اب اسے پورا مسکہ لگا رہے تھے اور اس کی پوری تعریف کر رہے تھے اور مسٹر لیو تو اتنا بڑا جھٹکہ لگنے کے بعد یہ کمپنی ہی چھوڑ کر جا رہے تھے کہ میں نے بہت ٹائم دے لیا اس کمپنی کو لیکن اس نے مجھے کبھی نہیں اپنایا دوکے نے اس بات کہو رہا تھا کہ اس کا پروموشن کیوں نہیں ہوا جبکہ یہ اتنے ٹائم سے اسی کمپنی میں ہے کیشا ورکشنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سویاں کے ویب ٹیونز بہت زیادہ فہمس ہو گئے ہیں دراصلہ دونوں یہاں پہ ویٹ کر رہے تھے کیونکہ بل بورڈ پہ آج کیشاو کا ڈیزائن دکھا جاتا ہے جسے کی بیس پرائز ملا تھا اور رکشن سے کہتی ہے کہ اچھا ہے تمہارا یہ سپرائز اس سپرائز سے تو اچھا ہی ہے جو تم لف کنفیشن کرنے والے تھے وہ بھی میرے ہی پیج پر پوسٹ کر کے اپنے ہیکر فرنڈ سے تب ان دونوں کی موم سے نے فون کرتی ہے کہ تم دونوں شادی کب کر رہے ہو ہم نے تو سارے اریجمنٹ کر لیے ہیں جا کے میریج ہول بھی بک کرے آئے ہیں نہ سبھی کو ان کی جوہ مل جاتی ہے انزب کو پیار بھی ساب میں پروموشن بھی جو کی ریال لائف میں تو کافی کم ہوتا ہے کہ اتنے سارے فرنڈز اور ان سبھی کو اتنی اچھے اچھی جوہ مل گئی سویاں کو کشاو کو رکشن کو سیجیا کو ان کی فرنڈ جیان کو بھی اینس اپیسوڈ کے ساتھ یہ سیریز بھی یہیں ختم ہوتی ہے فرنڈز ٹینک یو پلیس مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو یہ سیریز کیسی لگی